بسم اللہ الرحمن الرحیم اَنَّا کیا تُو نے نہیں دیکھا اَنَّا کے بے شک ہم نے اَنَّا اصل میں اَنَّنَا کہ ہم اَرْسَلْنَ الشَّيَاطِينَ شَيْطَانُوں کو بھیجتے ہیں عَلَى الْكَافِرِينَ کافروں پر تَعُزُّهُمْ اَزَّا یہ شیعاتین اُبھارتے ہیں ان کو اُبھارنا اَزَّا یا اُزُّو کا معنی برنگیختہ کرنا اُبھارنا تَعُزُّهُمْ تَنصُورُ کی طرح اصل میں تَعَزُوزُ اور تَعُزُّهُمْ اَزَّا یہ اُبھارتے ہیں ان کو اُبھارنا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ بس ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان پر جلدی نہ کیجئے عجلت جلدی کو کہتے ہیں یعنی جلدی نہ کیجئے کا مطلب عذاب کی جلدی نہ کیجئے اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا بے شک ہم عَدَّا يَعُدُّ کا مانا گِنَّا ہم گن رہے ہیں ان کے لیے گننا یعنی ہم نے ان کی ایک ایک چیز کو گن کے رکھا ہوا ہے ہم گننے میں لگے ہوئے ہیں بھی کیا کیا کر رہے ہیں یہ يَوْمَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ جِس دن ہم متقیوں کو جمع کریں گے اِلَى الرَّحْمَان رحمان کی طرف وفدہ وفد بنا کے مہمان بنا کے ہم کہتے ہیں نا وفد آیا ہوئے ہمارے پاس ایک ملنے کے لیے تو وفد وہ لوگ جو جن کو عزت دی جاتی ہے جن کا اکرام کیا جاتا ہے اس طور پر جو آپ کے پاس آتے ہیں تو وفد اس کو کہا جاتا ہے تو اس لئے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ جس دن ہم متقین کو جمع کریں گے رحمان کی طرف وفدہ مہمان بنا کے وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ سَاقَ يَسُوْقُ کا مانا ہوتا ہے ہاکنا ایک لفظ عربی میں ہے قَعَدَ يَقُودُ قِعَدَت اور ایک ہے سَاقَ يَسُوْقُ دونوں میں فرق ہے قَعَدَ يَقُودُ کا مانا ہوتا ہے قائد بننا یعنی آگے کھڑے ہونا کسی کے اور پھر اپنے پیچھے پیچھے ان کو لے کے چلنا اور ساقَ يَسُوْقُ کا مانا ہے جیسے ریورڈ ہوتا ہے نا بکریوں کا ان کو آپ ریورڈ آگے آگے ہوتا ہے آپ پیچھے سے ان کو ہاک رہے ہوتے ہو تو اس کو سائق کہا جاتا ہے ڈرائیور کو بھی سائق کہتے ہیں کیونکہ ڈرائیور بھی گاڑی کو گویا ایک طرح سے اپنی طاقت سے گھسیٹ رہا ہوتا ہے تو ساقَ يَسُوْقُ سائق عربی میں ڈرائیور کو بولتے ہیں اس سے یہ لفظ یاد رکھیں وَنَسُوْقُ الْمُجْرِمِينَ اور مجرموں کو ہم ہاکیں گے الى جہنم جہنم کی طرف وردن پیاسہ بنا کے وہ پیاسے ہوں گے وَرَدَ يَوْرِدُ وُرُودًا وَرَدَ يَرِدُ پڑا جاتا ہے کونے کے پاس آنا تو کونے کے پاس اکثر پیاسے لوگ ہی آتے ہیں تو وردن کمانا یہاں پیاس بھی ہے یعنی ہم مجرمین کو جہنم کی طرف ہاکیں گے اس حال میں کہ وہ شدید پیاسے ہوں گے لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَ یہ مجرم لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے یا یوں کہہ سکتے کوئی بھی انسان لوگ اس وقت شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے یعنی کوئی کسی کی شفاعت نہیں کرے گا اللہ من مگر وہ شخص اتخذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا جس نے ٹھہرا لیا رحمان کے پاس کوئی عَهْد کوئی وعدہ رحمان نے اس سے کیا یا رحمان نے اس سے معاہدہ کر لیا اس کی تفسیر میں انشاءاللہ جیٹیل آئے گی اس کی وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ٹھہرا لیا ہے اولاد اولاد ٹھہرا لیا رحمان نے اللہ کہتے ہیں لَقَدْ جِئِتُمْ شَيْئًا اِدَّا ادَّا کہتے ہیں بوجھل چیز کو اللہ کہتے ہیں تم آئے ہو ایک ایسی بات کے پاس ادَّا جو بڑی بوجھل ہے بہت زمین آسمان پر یہ بات بہت زیادہ بھاری ہے کہ یہ کہہ دینا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے تَقَادُ السَّمَاوَاتُ تَقَادُو کا لفظ کئی بار آ چکا ہے قریب ہے کہ آسمان يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ پھٹ جائیں اس بات سے فطرت نیچر کو بولتے ہیں جس پر انسان اس کائنات کو پھاڑا گیا ہے بنایا گیا ہے کیونکہ کائنات پھٹی ہے تو اس کے بعد اس کی ایک مختلف شکل میں وجود میں آئی ہے تو فطرہ کا معنی ہے اس طرح کا معنی پائے جاتا ہے ادھا سما ان فطرت جب آسمان پھٹ جائے گا تو تَفَتَّرَ يَتَفَتَّرُ بَابِ تَفَعُلْ مِنْ يَتَفَتَّرْنَا يَذْرِبْنَا کی طرح ہے کیونکہ آسمان مونس ہیں تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَتَّرْنَا مِنْهُ قریب ہے کہ آسمان اس بات سے پھڑ جائیں یعنی اتنا بوجل بات ہے یہ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ اور زمین بھی پھڑ جائے ان شقاق شقا یا شقو کا معنی چیر ڈالنا کہتے ہیں نا اس آئین کی تین شقیں ہیں یہ تین ایک شق کیا مطلب ایک چیز کو آپ نے مختلف اس طرح میں ڈیوائیڈ کر دیا تو اس کو شقیں بنا دیا ہم نے تو شق شق یہ اسی سے نکلائے اور آپ اس کے اختلاف کو بھی شقاق کہتے ہیں وَإِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَإِنِحْمَا کیونکہ اس میں بھی پھوٹ پڑ جاتی ہے ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں لوگ تو ان شقاق وَتَنْشَقُ الْأَرْضُ اور زمین پھڑ جائے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدَّا اور قریب ہے کہ پہاڑ گر جائیں حدہ ٹوٹ پھوٹ کے خَرَّا يَخِرُّ کمانا گھرنا ہے نا يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَان ابھی سورہ مریم میں بھی گزرائیے کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں خَرُّ سُجَّدًا تو سردے میں گر جاتے ہیں وہ بکیہ اور روتے ہیں تو تَخِرُّ الْجِبَالُ قریب ہے کہ پہاڑ گر جائیں حدہ ٹوٹ پھوٹ کے کس بات سے بھئی اَنْدَعُ لِلْرَحْمَانِ وَلَدَ کہ انہوں نے پکارا ہے رحمان کے لیے ولد کو کیا مطلب یعنی رحمان کی طرف ولد کی اولاد کی نسبت کی انہوں نے تو یہ اتنا بھاری جملہ ہے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَان رحمان کی شان نہیں ہے رحمان کے لیے مناسب نہیں ہے اَنْ يَتَّخِدَ وَلَدَ کہ وہ ٹھہرالے اولاد اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا میں نے بار بار بتایا ہے کہ ان کے بعد جب اِلَّا آ رہا ہوتا ہے تو ان کا معنی ہوتا ہے نہیں اِنْ كُلُّون نہیں ہے تمام کے تمام وہ مخلوق مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں اِلَّا مَگر یہ کہ آتِ الرَّحْمَان وہ رحمان کے پاس آنے والی ہے عبدًا غلام بن کے تو رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے سب مخلوق اس کی غلام ہے لَقَدْ أَحْصَاهُم تحقیق اللہ نے احاطہ کر لیا ہے احصہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا مکمل احاطہ کر لینا شمار کرنے میں بھی آتا ہے یہ کیونکہ آپ جب کاؤنٹ کر لیتے ہیں تو وہ چیز آپ کے دسترس میں آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَقَدْ أَحْصَاهُم اللہ نے ان سب کا احاطہ کیا ہوا ہے وَعَدَّهُم اور سب کو گنا ہوا ہے عَدَّا گِنَّا یعنی ہر ایک کو احاطہ کر کے اور کاؤنٹ کر کے اللہ نے سب پوری مخلوق کو رکھا ہوا ہے سارے اس کے غلام میں سب کا حساب اللہ کے پاس ہے وَكُلُّهُمْ آتِيهِ اور یہ تمام مخلوق اس کے پاس آئے گی يَوْمَ الْقِيَامَتِ قیامت کے دن فردہ اکیلے اکیلے ایک ایک کو آکے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عامال کیے سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا عَن قَرِيب بنا دے گا رحمان ان کے لیے محبت ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا وُدھ شدید محبت کو کہا جاتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِك پس ہم نے تو محض آسان کر دیا ہے اس قرآن کو بِلِسَانِكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان پہ لِتُو بَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے خوشخبری سنائیں پرہیزگاروں کو وَتُنْذِرَ بِهِ اور ڈرادیں اس قرآن کے ذریعے قومًا ایسی قوم کو لُدھا جو جھگڑالو ہے الَد کہتے ہیں جھگڑا کرنے والوں کو جو الَد اسم تفضیل ہے الْدَدُ زیادہ جھگڑالو تو لُد یہ جمع کا سیغہ ہے فُعُلُن کے وزن پر اس کا مانا بھی جھگڑا کرنے والی قوم قرآن میں نا وَهُوَ الَدُّ الْخِسَام خِسَام بھی جھگڑے کو کہتے ہیں یعنی خِسَام میں بہت سخت ہیں انسان تو جو جھگڑالو قوم ہیں آپ ان کو ڈرہ دیں جھگڑالو اسے مراج جو بحث برائے بحث کرنے والے دلیل سے بھی بات کو نا ماننے والے ایسے لوگوں کو جھگڑالو کہا جاتے ہیں وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنَ اور ہم نے کتنی ہی بستیاں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ اَحَسَّ يُحِسُ اِحْسَاسًا اکرمہ یکریموں کی طرح یہ وہی احساس ہے جو اردو میں احساس کے معنی میں ہوتا ہے محسوس کرنا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ کیا تم محسوس کرتے ہو ان میں سے کسی ایک کو بھی جتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا کوئی ایک تمہیں نظر آرہی ہے محسوس بھی ہو رہی ہے اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزَ یا تم سنتے ہو انس قوموں کے لیے یہ رکزہ معمولی سی آواز بھی سنسناہت بھی رکزہ کہتے ہیں ہلکی آواز تو کوئی سنسناہت بھی تم اس قوم کی سن رہے ہو جن کو ہم نے ہلاک کر دیا یہ جو سورہ مریم کا آخری رکو تھا اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا اب میں اس کی تفسیر کی طرف آتا ہوں آپ کو پتا ہے پوری سورہ مریم میں اللہ نے پیغمبروں کا کیسے حسین واقعات بیان کیے کیسے دلچسپ واقعات نیک لوگوں کے حضرت مریم کے حضرت زکریہ کے حضرت یحیاء کے حضرت ابراہیم کے حضرت اسماعیل کے حضرت عدریس یعقوب اسماعیل یہ سارے پیغمبروں کا تذکرہ اللہ نے کیا اور بتایا اللہ نے کہ سارے انعام یافتہ لوگ تھے اور اس کے بعد پھر نالائق لوگ دنیا میں بسنا شروع ہو گئے جنہوں نے ان پیغمبروں کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور ان نالائقوں نے سب سے پہلا جرم یہ کیا نمازیں ضائع کی پھر خواہشات کے پیچھے بس انٹرٹینمنٹ اور اپنی خواہشات ان کے پیچھے لگ گئے وہ تو اللہ نے پھر دھمکی دی کہ اللہ ایسی قوم کو یہ اپنے ان برائیوں کا ان کو بدلہ مل کے رہے گا اب سورہ مریم کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ بھی جنت اور جہنم کے تذکرے پر ہو رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے خلاصہ ہر چیز کا یہی ہے کہ اچھے عمال کرو گے تو بھئی کامیاب ہو جاؤ گے برے عمال کرو گے تو ناکام ہو جاؤ گے تو اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کیونکہ یہ صورت بھی مکہ کی ہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ یہ اتنے ہر دھرم لوگ ہیں ان پر عذاب کیوں نہیں آتا اتنے ہر دھرم لوگ ہیں اتنے موجزے دیکھ لیے انہوں نے اور اتنی دلیل سے میں نے بات کر لی ان کے سامنے مگر یہ ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ مدینہ کے حالات تو بالکل ڈیفرنٹ تھے وہاں تو فتوحات شروع ہوئی ہیں اسلام پھیلنا شروع ہوئے ہیں مکہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو رہے تھے چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان ہی نہیں لارہا تو ظاہر ہے اس سے انسان کی طبیعت میں ایک مایوسی آتی آپ چاہتے تھے کہ یہ عرب کے بڑے بڑے سردار جو رکاون بن رہے ہیں کوئی اللہ کی طرف سے ان پر عذاب آئے تاکہ یہ سوسائٹین زہریلے مادوں سے خالی ہو اور پھر نیک لوگوں میں مجھے دعوت اور تبلیغ کا موقع ملے یا ان لوگوں میں جو نیک بننا چاہتے ہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ ان پر جلدی عذاب آئے اچھا یہ جلدی عذاب کی خواہش جو ہے یہ رحمت کی صفت کے منافی نہیں ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے سوال پیدا ہوتا ہے آپ کیوں چاہتے تھے کہ ان پر عذاب جلدی آئے بھئی عذاب جلدی آنا یہ بھی ایک قسم کی رحمت تھی اس لئے کہ یہ دنیا ان کمبختوں سے پاک ہوگی تو یہ لوگ رکاوٹ من رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کا تو ان پر رحم ہوگا یعنی آپ چاہتے ہیں نا ظالم مر جائے تو یہ مظلوم کی مدد کے لئے چاہ رہے ہوتے ہیں اس لئے نہیں چاہ رہے ہوتے کہ آپ لوگوں کو عذاب دینا چاہتے ہیں بلکہ آپ کی خواہش ہوتی کہ ظالم مرے تاکہ مظلوم پر اللہ کی رحمت ہو مظلوم اس مصیبت سے نکلے چاہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عذاب جلدی آئے تاکہ ان سے دنیا کی جان چھوٹے اور جو مظلوم لوگ ہیں جو حق پر آنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان کی رہا میں رکاوٹ بن رہے ہیں یہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو یہ اصل میں انسانیت پر رحمت ہی تھی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان ظالموں پر اللہ کا عذاب آئے تو اللہ نے اس کا جواب دیا نبی کو تسلی دی اے نبی آپ چاہتے ہیں کہ یہ کافر ہلاک ہو جائیں تو یہ جو اتنی زد اور ہر دھرمی میں لگے ہوئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اے مخاطب یعنی اے پیغمبر آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم تو شیاتین کو کافروں پر مسلط کر دیتے ہیں اور یہ شیاتین ان کو غلط چیزوں پر اُبھارتے رہتے ہیں تو یہ جو ابھی جو کچھ کر رہے ہیں نا ایمان نہیں لے کر آ رہے ہیں تو نہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی ہے نہ آپ کے اخلاص میں کوئی کمی ہے شیاتین ان پر مسلط ہیں ان کی دوستیاں شیاتین سے ہو گئی ہیں اور شیاتین ان کو غلط غلط چیزیں سکھاتے رہتے ہیں فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ لہذا آپ ان پر جلدی نہ کیجئے عذاب کی اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ہم نے ان کے لیے ایک ایک چیز کو شمار کر کے رکھا ہوا ہے عذاب نہ آنا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ان کو چھوڑ دے گا بلکہ ہم نے ایک ایک چیز کو کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے ان کی برائیوں میں ایک ایک برائی کو ہم نے کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اصل میں عذاب اور ثواب کا وقت وہ آخرت ہے وہ دنیا نہیں ہے دنیا دار الامتحان ہے تو اصل آخرت ہے آخرت میں کیا ہوگا وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ آج متقین لوگ پریشانی میں ہے لیکن ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم متقیوں کو جمع کریں گے إِلَى الرَّحْمَان رحمان کی طرف وفداً وفد بنا کے مہمان بنا کے اور رحمان کی طرف میں اشارہ کر دیا کہ ظاہر ہے جو رحمان ہے وہ پھر مہمانوں کا کیسا اکرام کرے گا وَنَسُوْخُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدَ دیکھیں متقین کے لئے حشر کا لفظ استعمال کیا اور مجرمین کے لئے نَسُوْقُ ہاکیں گے ہم ان کو جیسے دھکے دے کے کسی کو آگے لے جایا جا رہا ہوتا ہے ایک ریورڈ کو لے جایا جا رہا ہوتا ہے ہم مجرمین کو ہاکیں گے جہنم کی طرف شدید پیاس کی حالت میں جیسے کہ حدیث میں آتا ہے میدانِ حشر میں لوگ شدید پیاسے ہوں گے یہ ایک مستقل عذاب ہوگا لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاءَ اب یہ جو مشرقینِ مکہ کے جو مجرمین ہیں یہ اس خوشفہمی میں ہیں کہ ہمارے بڑے بابے جو مشرق تھے اور یا جو ہمارے یہ جو بت ہیں جن کی ہم پوجہ کرتے ہیں یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کر دیں گے اللہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاءَ لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَانِ عَهْدَ ہاں جس نے رحمان کے پاس اس کا کوئی معاملہ ہو گیا وہ معاملہ کیا ہے کہ رحمان نے اجازت دی ہے کہ جو پیغمبر ہوں گے شہدہ ہوں گے علماء ہوں گے نیک لوگ ہوں گے ان سے رحمان کے وعدے ہیں کہ ان کو سفارش کی اجازت دی جائے گی تو یعنی سفارش بھی وہ کرے گا جس کو جو اللہ کا نامزد ہوگا آپ کے کہنے سے آپ کے بڑے آپ کے سفارشی بن جائیں ایسا نہیں ہے یعنی مشرقین جن کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے کہ قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کریں گے تو اللہ کہتے ہیں یہ تو تمہارے گڑے وے لوگ ہیں اللہ نے تو کوئی گارنٹی نہیں لی کہ یہ شفاعت کریں گے شفاعت بھی وہ کرے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور وہ کون لوگ ہیں قرآن میں دوسرے مقام پر ہے یہ سب سے پہلی شرط اس میں یہ کہ اس کی خود کی موت توحید پر ہو تو پھر حدیث میں اس کی تفصیل ہے کہ پیغمبر اور علماء صلحہ یہ لوگ شفاعت کریں گے تو ان کے علاوہ کسی کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی اور ان میں قدر مشترک چیز ہے توحید تو پتہ یہ چلا دوسرے مقام پر قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ شفاعت کی بھی محدود لوگوں کا اجازت ہوگی اور محدود شفاعت کی اجازت ہوگی لا محدود شفاعت نہیں ہوگی جیسے سورہ نبا میں اللہ کا ارشاد ہے دوسرے رکوع میں دوسرے رکوع کے آخر میں کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا مگر دو شرطوں کے ساتھ من اذینہ لہ الرحمن جس کو رحمان اجازت دے گا نمبر دو وقالہ ثوابہ اور وہ شفاعت بھی درست کی درست شفارج کرے اتنی کرے جتنی اللہ نے پرمیشن دی ہے مشرق کی شفاعت کی اللہ پرمیشن بھی نہیں دے گا تو محدود شفاعت ہوگی محدود لوگوں کے لیے ہوگی اور محدود لوگ شفاعت کریں گے ہر ایک نہیں کرے گا تو ان تین شرطوں کے ساتھ شفاعت ہوگی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مشرق کی شفاعت نہیں ہو سکتی نمبر دو گناہگار کی شفاعت میں بعض دفعہ مکمل جرم اس کا معاف ہو سکتا ہے بعض دفعہ اس کی سزا کم ہو جائے گی یعنی مکمل سزا معاف نہیں ہوگی تو یہ شفاعت اہل ایمان کے لیے ہوگی اور اہل ایمان ہی کریں گے یہ شفاعت اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے ولد ٹھہرا لیا کیونکہ سورہ مریم میں حضرت مریم کا اور عیسیٰ ابن مریم کا اور اہل کتاب کا بھی تذکر آئے تو اس لیے اللہ نے رکو کے آخر میں اس مضمون کو دوبارہ ریپیٹ کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے جرم تم کر رہے ہو اور امیدیں لگا کے بیٹھے ہو کہ تمہاری بخشش ہو جائے گی ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی بہت بڑی توہین ہے کہ آپ کہہ دیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا ٹھہرایا ہے اللہ کہتے ہیں تم تو بڑی بھاری بات کے مرتقیب ہوئے بہت بھاری کلام تم نے اپنی زبانوں سے کہا ہے اتنا بھاری کلام ہے کہ اگر اس کو وزن دے کے آسمانوں کے اوپر ڈال دیا جائے تو آسمان اس کلام کے بوجھ کو برداشت نہ کر سکیں پہاڑوں پہ اس کلام کو رکھ دیا جائے وزن خاص دے دیا جائے جو اس کا اوریجنل وزن ہے تو پہاڑ اس کے بوجھ کو برداشت نہ کر پائیں اور گر پڑیں ٹوٹ پھوٹ کے اتنا بھاری بھرکم کلام ہے جو تم اپنی زبان سے نکالتے ہو تو انسان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اللہ کی نظر میں بہت بڑی حیثیت ہے قریب ہے کہ آسمان اس کلام کے بوجھ سے پھٹ جائے زمین ٹوٹ پھوٹ جائے زمین چر جائے زلزل آ جائے زمین میں دو ٹکڑے ہو جائے زمین اور پہاڑ ٹوٹ کے گر پڑیں اتنا بھاری بھرکم کلام ہے جو کائنات کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہے لیکن تمہانی طرح میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اندعو لرحمانی ولدہ کہ انہوں نے رحمان کے لئے اولاد ٹھرالی رحمان کی طرف نسبت کر لئے اولاد کی وما ینبغی لرحمانی یتخیدہ ولدہ رحمان کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی کو اپنی اولاد بنا لے وہ بار بار عیسائیوں پر رد ہے جو صبح سے شام تک یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے ہیں ماز اللہ آگے اللہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم سمیت تمام پیغمبر تمام مخلوق سب اللہ کے غلام ہیں تو بیٹا غلام نہیں ہوتا تو اللہ کہتے ہیں ان کل من فی السماواتی والارض جو کچھ آسمانوں زمین میں مخلوق ہے سب کے سب قیامت کے دن اللہ کے سامنے عبد غلام بن کے حاضر ہوں گے کوئی بیٹا نہیں ہوگا کسی کا یعنی اللہ کا کوئی نہ بیٹا ہوگا نہ زوجہ ہوگی سارے غلام بن کے اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لئے حاضر ہوں گے سب مخلوق اللہ کی نظر میں برابر ہے سارے غلام ہیں اللہ نے سب کو گھیرا ہوا ہے اور سب کو کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ سلوک تو غلاموں کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ایک ایک کا حساب ہوتا ہے اور یہ تمام کے تمام قیامت کے دن اللہ کے سامنے اکیلے اکیلے حساب و کتاب کے لئے حاضر ہوں گے تو اگر ان میں کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ قیامت میں اس کو الگ سے پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں سب نے اللہ کے سامنے حاضر ہو کے حساب و کتاب دینا ہے تو ساری مخلوق کو اللہ کا محتاج سمجھو کسی کا درجہ اتنا نہ بڑھاؤ کہ اس میں اور اللہ میں فرقی ختم کر دو یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعیدیہ سنائی تھی نافرمانوں کو کہ کیسے قیامت میں ہوں گے یعنی عذاب ہوگا اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو تسلی دے رہے ہیں آپ کو بتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول مکہ میں بہت تھوڑے سے تھے چاروں طرف سے نفرت کا محول تھا تو اللہ نے کہا کہ آخرت تو بعد میں ملے گی میں تمہیں دنیا میں بھی ایک نعمت دینے والا ہوں وہ نعمت کیا ہے انہلذین آمنوا وعملوا صالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے سیجعالو لہم الرحمن ودہ رحمان ان کے لئے انقریب محبت پیدا کرنے والا ہے نیک لوگوں کے لئے اللہ دلوں میں محبت پیدا کر دیں گے یہی ہوا پھر صحابہ کے خلاف پہلے تو بڑی مکہ میں نفرت تھی لیکن مدینہ میں محبت کا محول بن گیا علماء نے لکھا یہ آیت قیامت تک کے لئے عام ہے کہ جو بھی نیک عامال کرے گا مخلوق کے دل میں اللہ اس کی محبت پیدا کر دیں گے یہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ نئی جی ہم تو نیک لوگوں کے دشمن بھی بہت دیکھتے ہیں تو جیکھیں نیوٹرل آدمی چاہے وہ خود نیک نہ بھی ہو وہ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے دل میں محبت ڈالتے ہیں ہاں وہ لوگ محبت نہیں کرتے کہ اس نیک کی وجہ سے ان کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہو اس کی مثال ایسے ہے کہ جو بھی عبادت کرتا ہے نیکی کرتا ہے سچ بولتا ہے زکاة دیتا ہے صدقات و خیرات کرتا ہے روزہ رکھتا ہے تو کافر کے دل میں بھی اس سے محبت پیدا ہوتی ہے یہ ہم نے دیکھا ہے ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ ہندوستان میں جو علماء تھے بزرگان دین تھے ہندو بھی ان کی محفل میں آکے بیٹھا کرتے تھے عیسائی بھی ان کی محفلوں میں آکے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے ہمیں آپ سے محبت ہے اور ہم نے دیکھا ہے میں ایک ملیشیا میں میں نے ویلوگ بنایا کہ وہ عیسائی بھی جاتے ہیں مسلمان علماء کے پاس اور ان سے دم کرواتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں ایک سکون ملتا ہے تو نیک لوگوں کی محفل میں اللہ نے ایک سکون رکھا ہے کافر کو بھی وہاں سکون ملتا ہے کافر کی دل میں بھی نیک شخص کی محبت ہوتی ہے لیکن وہ شخص نفرت کرتا ہے جس کے مفاد پہ زد پڑھ رہی ہو مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ لوگوں کو اچھے لگیں گے نماز ایسی ایک اٹریکٹیو عبادت ہے جس میں انسان اچھا لگتا ہے لیکن اس نماز کی وجہ سے کسی کے کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر اس کو تو نفرت ہوگی نا تو یہ نفرت کا اس آئیس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ یہ نفرت ایک آرزے کی وجہ سے اس کی اور میں مثال آسان کر کے سوسائٹی کے حساب سے دیتا ہوں دیکھیں سخی آدمی ہر ایک کو اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں غریبوں کا پیٹ بھر رہے ہیں ہر شخص کے دل سے دعا نکلے گی ہر شخص کو آپ سے محبت ہوگی لیکن ان لوگوں کو نفرت ہونا شروع ہو جائے گی جن کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے مثال کے طور پر آپ اپنی بہنوں پہ خرش کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے بیوی کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے بیوی یہ سمجھے کہ جو پیسہ مجھ پہ خرش ہونا چاہیے تھا وہ میری نندوں پہ خرش ہو رہا ہے یا عورت سخاوت کر رہی ہے تو شوہر کو ہو سکتا ہے اس سے نفرت ہو جائے شوہر کہے گا بھئی یہ پیسہ تو مجھے چاہیے تھا کہ میں استعمال کروں اور میری بیگم جو ہے اپنے بھائیوں پہ خرش کر رہی ہے غریبوں کا کھلا رہی ہے تو یہاں سخاوت کی وجہ سے نفرت نہیں ہو رہی بلکہ نفرت عورت کو شوہر سے اس لیے ہو رہی ہے وہ سمجھتی ہے میرے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے شوہر کو بیوی سے نفرت اس لیے ہو رہی ہے کہ اس کے مفاد پہ زد پڑ رہی ہے تو جب نیک آدمی سے کسی کو نفرت ہوتی ہے تو نفرت اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ نیک ہے نفرت اس لیے ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی دکان بند ہو رہی ہوتی ہے یا اس کو کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے ورنہ نورملی قرآن کی اس آئیس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک شخص کی دل میں اللہ لوگوں کی محبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے ہیں اور بخاری مسلم کی بھی حدیث ہے کہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو سب سے پہلے جبریل کو حکم دیتے ہیں کہ مجھے اس سے محبت ہے تم بھی محبت کرو پھر جبریل لوگوں میں اعلان کر دیتے ہیں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو تو فرشتے سارے محبت کرنا شروع کرتے ہیں پھر حدیث میں آتا ہے اللہ اس کی محبت کو زمین پہ اتار دیتے ہیں یعنی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں تو یہ نیک لوگوں کو دنیا میں عجر ملتا ہے کہ ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو ان کے ساتھ تو جیل میں سارے قیدی کافر تھے لیکن قرآن میں کیا ہے ان کافر قیدیوں کو خواب آیا تو وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ آپ خواب کی تعبیر بتائیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں تو دیکھیں وہ ان کے دل میں بھی یوسف علیہ السلام کی محبت تھی حالانکہ نا یوسف علیہ السلام ان کی قوم کے تھے اور نا یوسف علیہ السلام ان کے مذہب پہ تھے لیکن پھر بھی ان کے دل میں محبت پیدا ہوئی تو اللہ نے صحابہ کو اور اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے ان آیتوں میں تسلی دیئے دیکھو سارے مخالف نہیں ہوں گے اصل میں تو اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرے گا آج کوئی لڑکی گھروں میں شرعی پردہ کر لیتی ہے نا تو بڑی مخالفت ہوتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدر بھی اسی کی ہوتی ہے عزت بھی اسی کو ملتی ہے آج کوئی شخص اللہ کے لیے قربانی دے کے دین پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے داڑی رکھنا شروع کر دیتا ہے تو مخالفت ہوتی ہے لیکن دلوں میں محبت بھی ایسے لوگوں کی پیدا ہو رہی ہوتی ہے جن کے قول و عمل میں منافقت نہ ہو تضاد نہ ہو اور وہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی کی عادت ہے آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرُ بِهِ الْمُتَّقِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوری سورہ مریم ان کو سنا دی اب آپ اپنے کام میں لگے رہیں ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے عربی میں کر دیا آپ کی لسان اور آپ کے لیے اس کو سنانا بھی آسان کر دیا عربی میں اس لیے کہ اولین مخاطب عرب ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ آپ پرہیزگاروں کو خوشخبری سنائیں یعنی یہ سہولت بھی تو آپ کے پاس ہے کہ آپ پرہیزگاروں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری سنا سکتے ہیں تو پھر آپ غم کس بات کا لے رہے ہیں وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّ اور جو جھگڑالو قوم ہے جو دلائل سے بعد نہیں مان رہی جس کا آپ کو غم ہوتا ہے تو اتنی تو تسلی کی چیز ہے نا کہ آپ اس کو ڈرا سکتے ہیں اس سے بھی انسان کو تسلی ہوتی ہے جب کسی کو دھمکی دے دیتا ہے نا تو تسلی میں آ جاتا ہے تو آپ اس کو ڈرا تو سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا انجام کیا ہوگا یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی چاہے وہ نہ بھی مانے وَكَمْ أَحَلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِن پھر اللہ نے آخر میں مشرقین مکہ کو ایک دھمکی دی کہ تم مخالفت میں لگے رہو سورہ مریم پوری تمہارے سامنے آگئی لیکن خوب سمجھ لو تم سے پہلے بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا ایسا نام و نشان ختم ہوا حَلْ تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ اَحَدٍ تم ان میں سے کسی ایک کو نہ محسوس کرتے ہو نہ نام و نشان پاتے ہو آؤ تَسْمَعُ لَهُمْ رِقْزَ کیا تم کسی کو محسوس کرتے ہو یا کیا کسی کی ذرا سی سنسناہت بھی تمہیں محسوس ہوتی ہے تو اللہ نے آخر میں دھمکی دے دی کہ بستیوں کی بستیاں میں ایسی ختم کرتا ہوں کہ نام و نشان ختم ہو جاتا ہے تو اہلِ مکہ کو بھی ڈرنا چاہیے اصل سزا تو آخرت میں ملے گی لیکن اس بات کا امکان ہے کہ اگر نافرمانی سے باز نہ آئے تو ایسے اب بستی کو غائب کروں گا کہ نام و نشان بھی ختم ہو جائے گا لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے تو اللہ نے کی حکمت نے یہی تقاضی کیا کہ انہی میں سے ایسے لوگ پیدا کیے جائیں تو اس دین کو پوری دنیا میں غالب کرنے کا ذریعہ بنے یہ ہماری سورہ مریم والحمدللہ ختم ہو گئی اور یہ آسان رکوع تھا اب ہم چلتے ہیں سورہ طاہا کی طرف یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا کہ الحمدللہ یہ بہت اہم صورت تھی اور بڑی دلچسپ صورت ہے یہ وہ صورت ہے کہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ جو تھے جب نجاشی کی طرف آپ نے حجرت کی حبشہ کی طرف تو نجاشی بادشاہ نے انکوائری کے لیے تفتیش کے لیے بلایا اور عیسائی بادشاہ تھا تو اس نے حضرت جعفر تیار سے کہا کہ تم پر جو قرآن نازل ہوا ہے تمہارے پیغمبر پر وہ قرآن پڑھ کے سناو حضرت جعفر تیار نے سورہ مریم پڑھنا شروع کی تو حدیث میں ہے کہ نجاشی اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے پادری اتنا روئے اتنا روئے کہ ان کی داڑیاں تر ہو گئیں اور انہوں نے کہا کہ یہ وہی خدا کی قسم یہ وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ نازل ہوا تھا یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم پہ جو انجیل نازل ہوئی اور نبی پر جو قرآن یہ ایک ہی چراغ سے نکلے ہوئے دو نور ہیں یعنی ان کی اصل ایک ہی اللہ کا کلام ہے تو اور نجاشی بھی مسلمان ہو اور اس کے قریب بیٹھے ہوئے پادری بھی مسلمان ہو گئے تب ہی قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اہل کتاب پہ جب ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں اے مخاطب تو دیکھے گا ان کی آنکھیں بہنا شروع ہو جاتی ہیں تو آج بھی جو عیسائی جو اہل کتاب جن میں ہر دھرمی اور زد نہیں ہیں وہ سورہ مریم کا مطالعہ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کو ایمان کی توفیق نہ ملے اب ہمیں چلتے ہیں جی سورہ طاہہ کی طرف حسب معمول اس کا پہلے لفظی ترجمہ ہوگا اور پھر مختصر گریمر اور پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر تو سورہ طاہہ کا پہلا رکو جو ہے یہ سولوے پارے کا دسویں رکو ہے اور سورہ طاہہ کا پہلا رکو لفظی ترجمہ مختصر گریمر کے ساتھ کر دیتا ہوں وقت ملا تو تفسیر بھی انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم طاہہ یہ عروف مقطعات میں سے ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ پہ قرآن نازل نہیں کیا لِتَشْقَا تاکہ آپ مشقت میں پڑھ جائیں شقیعی اشقہ کا معنی نامراد ہونا بھی ہوتا ہے اور ظاہر ہے جو شخص نامراد ہو وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے مشکل میں پڑھ جانا نامراد کہتے ہیں جو آپ چاہتے تھے وہ پورا نہ ہو تو جب آپ جو چاہتے ہیں وہ پورا نہیں ہوتا تو پھر آپ مشکل میں پڑھ جاتے ہیں تو اس کا معنی مسئیبت میں پڑھ جانے کے بھی کیے جاتے ہیں تو یہاں پر مطلب یہی ہے کہ ہم نے آپ پہ قرآن نازل نہیں کیا تاکہ آپ مسئیبت میں پڑھ جائیں تفسیر میں اس کی جیجل آئے گی انشاءاللہ یہ تو صرف ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں تنزیلا یہ کتاب نازل کرنا ہے ممن الزات کی طرف سے خلق الارضا جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا اعلا کی جمع علا آتی ہے جیسے ازربو کی جمع زربون آتی ہے ازربو ازربانی ازربینی ازربون ازاربو ازیری بن اور زربا زربیانی زربینی زربو زرعیبا یہ گردان شروع میں میں نے آپ کو بتائی تھی جو میڈے آپ بھول گئے ہوں گے زربو تو اعلا یہ علیہ کی جمع ہے سوری علا یہ علیہ کی جمع ہے اعلیو تھا اصل میں اس میں تفضیل مذکر اور علیہ اس کی مؤنس جیسے ازربو اس میں تفضیل ہے اس کی مؤنس آتی ہے زربا تو اعلا کی آتی ہے علیہ اور علیہ کی جمع آتی ہے علاون زربون کی طرح لیکن پڑا جاتا ہے علن تو پھر جب وقف کریں گے تو علا اتنی ججل یاد نہیں بھی ہوتی تو بس علا یاد رکھ لیں گے جمع کا سیغہ ہے اور اس میں تفضیل ہے باقی چیزوں کے مقابلے میں جو بلند چیز ہوتی ہے تنزیلم من خلق الارضا یہ نازل کرنا ہے قرآن اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو بنایا والسماوات العلا اور بلند آسمانوں کو بنایا رحمان عرش پر مستوی ہو گیا استوہ کا معنی جلوہ افروز ہو گیا لہو ما فی السماواتی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں وما فی الارضی اور جو کچھ زمین میں وما بینہوما اور جو زمین اور آسمان کے درمیان وما تحت السرہ اور جو سرہ سرہ کہتے ہیں سروت سے سروت تر چیز کو کہتے ہیں کہتے ہیں اہل سروت مالدار کو کہا جاتا ہے کیونکہ جہاں مالداری ہوتی ہے تو وہاں ایک تراوٹ ہوتی ہے اور جہاں غربت ہوتی ہے تو ظاہر ہے بیچارے غریب کے پاس کچھ ہوتا نہیں تو وہ سروت کا الٹ ہے یعنی خوشکی ہے تو یہ میں آپ کو اتنی ڈیٹیل بتا رہا ہوں تاکہ سرہ کا لفظ آپ کو یاد ہو جائے تو تر مٹی یعنی زمین کے بالکل جو تہہ میں جا کے جو گیلی مٹی ہوتی ہے نا جو کنایا ہوتی ہے بالکل نشیبی جگہ سے تو اس کو سرہ کہا جاتا ہے تو وما تحت سرہ جو بالکل یعنی بلند آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا بھی اللہ مالک ہے اور زمین میں جو کچھ ہے اس کا بھی اللہ مالک اور زمین کے بیچوں بیچ بھی جو کچھ ہے یعنی تحت سرہ سرہ کے نیچے بھی جو کچھ ہے اس کا بھی اللہ مالک ہے تو آیت کا حاصل یہ ہے کہ بلندیوں کا بھی مالک اور پستیوں کا بھی مالک وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر آپ جہر کریں بات کے ساتھ یعنی آپ موچی آواز سے بات کریں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّةُ تو وہ اللہ تو جانتا ہے پوشیدہ بات بھی وہ اخفہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات تو وہ جہر کو کیوں نہیں جانے گا یہ فَا تعلیلیہ کہلاتی ہے فَإِنَّهُ میں بعض دفعہ یہ فَإِنَّهُ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پچھلی جو بات بیان کی جا رہی ہے کہ میں ایک علت اور وجہ کے طور پر یہ بات کی جا رہی ہے یہ تھوڑی مشکل بات ہے لیکن میں اب اس کو یعنی ایکسپلین کروں گا تو انشاءاللہ تفسیر کے دوران ایکسپلین کروں گا تو سمن میں آ جائے گی وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اے مخاطب تو اونچی آواز سے بات کر فَإِنَّهُ تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے یعنی فَإِنَّهُ کا یہ ترجمہ ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اب یہ وجہ بیان ہو رہی ہے کیوں فرق نہیں پڑتا اللہ کو اس لیے کہ وہ تو جانتا ہے سر پوشیدہ بات بھی وَأَخْفَ اخفَ اس میں تفضیل ہے اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات ایک پوشیدہ بات وہ ہوتی ہے جو آپ کسی کے کان میں کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی پوشیدہ بات ہے اور اخفَ وہ ہوتی ہے جو آپ کر بھی نہیں رہے دل میں سوچ رہے ہیں تو اللہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے تو ہم چپکے سے کرتے ہیں جس کو سر کہا جاتا ہے اور اخفَ کا مطلب وہ باتیں جو ہمارے دل میں گزرتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے تو وہ جہر کیوں نہیں جانے گا اللہ لا الہ الا ہوا اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ اسی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے نام سے مراد ہے صفات وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اور کیا آئی ہے تیرے پاس ہے مخاطب موسیٰ کی خبر اِذْ رَآ نَارًا جب دیکھا موسیٰ نے آگ کو رآ اصل میں رآ آیا زربہ کی طرح فَقَالَ لِأَهْلِهِ تو اپنے گھر والوں سے کہا اُمْكُثُو ٹھہرو مُقْس کہتے ہیں ٹھہرنا قرآن میں آتا ہے نا مَا کِثِی نَفِيهِ عَبَدَا ٹھہرے رہیں گے وہ اس جہنم میں ہمیشہ تو مَا کِث یا مُقْس ٹھہرنے کے معنی میں تو اُمْكُثُو ٹھہرو اپنے زوجہ سے حضرت موسیٰ نے کہا ٹھہرو یہاں پہ تم اِنِّي آنَسْتُو نَارًا میں محسوس کر رہا ہوں آگ انس سی یہ نکلا ہے انسان کو بھی انسان اس لئے کہتے ہیں کہ وہ آپ کی وحشت کو دور کرتا ہے تو یعنی کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے مجھے میں محسوس کر رہا ہوں ایک آگ کو لَعَلِّي آتِيكُم شاید کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں یا لے آؤں اتائی آتی کے بعد جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا آتیکم منہا اس آگ میں سے لے آؤں میں تمہارے پاس بِقَبَسٍ ایک شولہ قبض کہتے ہیں آگ کے شولے کو جو ہم لیتے ہیں کہیں سے جیسے آگ لگی ہوئی ہے نا تو وہاں سے ہم نے ایک شولہ لے کے دوسری جگہ آگ لگا دی تو یہاں سے جو آپ پرانسفر کرتے ہیں ایک شولے کو لیتے ہیں تو اس کو قبض کہا جاتا ہے اور اس عمل کو اقتباس کہا جاتا ہے آپ نے اکثر یہ مضمون پڑا ہوگا بھئی فلاں کے مضمون سے یہ اقتباس ہے کیا مطلب فلاں کا مضمون تھا اس سے ہم نے ایک ٹکڑا لے کے یہاں سے یہاں شفٹ کیا ہے تو یہ اقتباس کا لفظ اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے لیکن اب نئی نسل جو آ رہی ہے اس کو تو اردو کی صلاحات کا ہی نہیں پتا ہے تو اقتباس اکثر اخباروں میں مضمون ہوتا ہے کہ یہ اقتباس ہے فلاں کتاب سے اقتباس ہے تو یہ اقتباس سے ہی یہ اسی قبض سے نکلائی ہے تو اصل میں تو یہ تھا آگ کسی آگ کا ایک حصہ لے کے لے جانا تو پھر یہ کومن ہوگی عربی میں جہاں بھی کسی مضمون کا کوئی حساب لیتے ہیں اخذ کرتے ہیں تو اس کو بھی اقتباس کہا جانے لگا لعلی آتیکم منہا بقبس شاید کہ میں لے آؤں تمہارے پاس آگ کا ایک شولہ اس سے یعنی ہم آگ لے کر آ جاؤں گا وہاں سے میں او اجیدو علن ناری ہدا یا میں پالوں گا آگ کے قریب کوئی ہدایت دینے والا راستہ بھول گئے تھے موسیٰ علیہ السلام تو کوئی گائیڈ مجھے مل جائے یعنی رہنمائی پالوں گا میں فلمہ اتاہا پس جب آئے موسیٰ اس آگ کے پاس نودیا ندا کی گئی یا موسیٰ اے موسیٰ انی انا ربک بے شک میں میں تیرا رب ہوں فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ تُو اپنے دونوں چپل اتار دے خَلَعْ يَخْلَعُ کَمَنَا اتار دینا نَعْل چپلوں کو کہا جاتا ہے نَعْلَيْكَ اپنے دونوں چپل اِنَّكَ بِالْوَادِي بے شک تُو ایک وادی میں ہے دو پہاڑوں کے درمیان کے حصے کو وادی کہا جاتا ہے المقدس جو بڑی مقدس ہے تُوہ جس کا نام کیا ہے تُوہ تو تُوہ اب مقدس وادی میں ہے وَأَنَخْتَرْتُكَ اور میں نے اخترتُكَ اصل میں تا اختیارتُكَ اختیار سے ہے میں نے اختیار کر لیا ہے تجھے تو اختیارتُو کو پڑھا جاتا ہے اخترتُو یا ہے نا تو حرف علت گر گیا وَأَنَخْتَرْتُكَ میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تجھے فَاسْتَمِعْ سَمِعَ يَسْمَعُ کا معنی سُننا استعمع کا معنی غور سے سننا تو غور سے سن لیما وہ چیز یوہا جو وحی کی جا رہی ہے وہ وحی کیا ہے اِنَّنِي أَنَاللَّا بے شک میں میں اللہ ہوں لا الہ الا انا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے سوائے میرے فَعْبُدْنِي تُو میری عبادت کر وَأَقِمِ السَّلَاةَ اور نماز قائم کر لِذِكْرِ میری یاد کے لیے اِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ بے شک قیامت آکے رہے گی اَقَادُ اُخْفِيهَا قَادَ اَقَادُ اَقَادُ کئی بار آ چکا ہے قریب ہے کہ میں اُخْفِيهَا اس قیامت کو چھپا دوں اس کا ٹائم نہیں بتاؤں گا کہ کب آئے گی اَخْفَا اَخْفِي کمانا چھپانا آئے گی کیوں قیامت لِتُجِزَا كُلُّ نَفْسٍ تاکہ ہر نفس کو بدلہ دیا جا سکے بِمَا ان عمال کا تسعہ جس کی وہ نفس کوشش کر رہا ہے سعیہ یسعہ کا معنی دوڑنا بھی کوشش کرنا بھی ہر نفس کو اس کے عمال کا بدلہ دیا جا سکے اس لئے قیامت آئے گی فَلَا يَسُدَّنَّكَ صَدَّا يَسُدُّ کا معنی روکنا فَلَا يَسُدَّنَّكَ ہرگز تجھے نہ روکے انہا اس قیامت سے روکے کا مطلب غافل کر دے تجھے اس قیامت سے ہرگز غافل نہ کر دے من وہ شخص لا يؤمنو بھی جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا ایسا نہ ہو اے موسیٰ تجھے اس قیامت سے غافلت میں ڈال دے وہ لوگ جو قیامت پر ایمان نہیں لاتے وَتَّبَعَ هَوَاهُ اور ایسا شخص اتباع کر رہا ہے اپنی خواہشات کی یعنی ایسا شخص اے موسیٰ تجھے قیامت سے غافل نہ کر دے جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے فَتَرْدَ اگر ایسا ہوا تردہ تو تُو ہلاک ہو جائے گا تردہ ہے نا اس کا معنی ہلاکت میں پڑ جانا اصل میں تھا فَتَرْدَيُو تَسْمَعُ کی طرح تو آخر میں یع کو علف سے بدل دیا فَتَرْدَ اگر ایسا ہوا تو تُو کیا ہو جائے گا تُو ہلاک ہو جائے گا وَمَا تِلْكَ اور کیا ہے یہ بِی امینِكَ تیرے دائیں ہاتھ میں یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری لاتھی ہے اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا تَوَكُعُ کہتے ہیں تکیہ لگانا میں اس پہ تکیہ لگاتا ہوں یعنی ٹیک لگاتا ہوں وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي حَشَّا یا حُشُّ کا مانا ہوتا ہے پتے جھاڑنا یعنی جھاڑنا اَهُشُّ بِهَا اور اس لاتھی کے ذریعے میں جھاڑتا ہوں علیہ غَنَمِ اپنے اپنی بکریوں پر غنم بکریوں کے ریوڑ کو کہا جاتا ہے یعنی کیا جھاڑتا ہوں واضح ہے کہ پتے جھاڑتا ہوں وَلِيَا فِيهَا اور ہے میرے لیے لیا کا مطلب میرے لیے فِيهَا اس لاتھی میں مَعَارِبُ اُخْرَا بہت سی حاجتیں مَعْرُوبہ حاجت کو کہتے ہیں اُخْرَا دوسری بھی مَعَارِبُ اس کی جماعتی ہے مَعْرُوبہ کی یعنی بہت ساری اور بھی حاجتیں میری جو اس کے ذریعے میں پوری کرتا ہوں قَالَ اللہ نے کہا أَلْقِهَا أَلْقِي اصل میں اکریم کی طرح ہے أَلْقِهَا یا موسیٰ ہے موسیٰ اس کو ڈال دے فَأَلْقَاهَا ڈال دیا موسیٰ نے اس لاتھی کو فَإِذَا ہیَا حَيَّةٌ اچانک میں نے بتایا نا اِذَا کے بعد جب اِذَا سے پہلے فَا آتا ہے اور پھر پورا آگے جملہ آ رہا ہو تو اس کو اِذَا کو مفاجاتیہ کہتے ہیں اچانک پر یہ لفظ دلالت کرتا ہے فَإِذَا ہیَا اچانک یہ لاتھی حیتُن ایک سامپ ہے تَسْعَا جو دوڑ رہا ہے قَالَ خُذْحَا اللہ کہتے ہیں خُذْحَا اے موسیٰ اس کو پکڑ لے وَلَا تَخَفْ اور خوف مت کر سَنُعِيدُهَا ہم اعادہ کریں گے اس کو لٹا دیں گے اس کو سیرتا ہا سیرت حالت کو بھی کہتے ہیں تو اس کی اس سیرت پر الاولہ جو پہلے تھی اسی سیرت پر ہم اس کو لٹا دیں گے اسی حالت پر ہم اس کو لٹا دیں گے وَضْمُمْ يَدَكَ اور مِلَا زمّا یا زمّو کا معنی ہوتا ہے کہتے ہیں نا زم کر لیا انزمام کا مطلب بھی ایک چیز کسی میں زم ہو جائے تو وَضْمُمْ يَدَكَ اور اپنے ہاتھ کو ملاتو الا جناح پر کو کہتے ہیں یہاں مراد ہے پہلو کیونکہ پر پہلو میں ہی ہوتے ہیں اپنے پہلو کے ساتھ اپنے ہاتھ کو ملا تَخُرُجُ بَيْزَاء یہ ہاتھ نکلے گا خروج کرے گا بَيْزَاء چمکتا ہوا اب یز عربی میں سفید کو کہتے ہیں بَيْزَاء اس کی موننس آتی ہے اور بیز جمع آتی ہے بَيْزَاء کیونکہ ہاتھ مونس ہے اس لیے تَخُرُجُ بَيْزَاء یہ ہاتھ نکلے گا سفید ہو کے مِنْ غَيْرِ سُوْئِن بغیر کسی برائی کے یعنی بیماری کے کوئی بیماری کے وجہ سے سفید نہیں ہوگا بلکہ ایک موجزہ ہوگا آیتاً اُخْرَا یہ ایک دوسری نشانی ہوگی لِنُورِيَا کا یہ آیتیں ہم تجھے اس لیے دکھا رہے ہیں لِنُورِيَا کا تاکہ ہم تجھے دکھائیں مِنْ آیَاتِنَ الْكُبْرَ اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ سب کچھ تیرے ساتھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ ہم تجھے بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں اِذْحَبْ اِلَا فِرَعَون جَاتُو فِرَعَون کے پاس اِنَّهُ تَهَا بے شک اس نے تغیانی کی ہے سرکشی کی ہے یہ سورہ طواہق عجی ہمارا لفظی ترجمہ مختصر گریمر کے ساتھ ہو گیا وقت ہمارا مکمل ہو چکا ہے بہت ہی عجیب اور بلیخ صورت ہے یہ سورہ طواہ عجیب بلاغت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ایسا خوبصورت کلام ہے اور ایسا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو اللہ نے اس میں ایک عجیب بلاغت جن کو عربی نہیں آتی ان کو حقیقت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سننے کا وہ مزہ نہیں آسکتا اس لئے میں آپ سے بار بار ارز کر رہا ہوں کہ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں تو یہ لیکچر جو میرے شروع سے چل رہے ہیں اگر آپ ان کو پورے پروپر گریمر کے ساتھ اور روزانہ پھر قرآن سامنے رکھ کر جب آپ یہ لیکچر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قرآن قرآن کی زبان میں سمجھ میں آنا شروع ہوگا تو ہم انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں اب شروع کریں گے سورہ طواہ کا پہلا رکو اور سولم پارے کا دسمہ رکو اس کی ہم انشاءاللہ تفسیر شروع کریں گے ترجمہ اس کا کمپلیٹ ہو چکا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ